اسلام علیکم ازرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ رہے سنگے ویلکم ٹو بیگ می چینل ڈراما سری بیرگام جو کہ بہت ہی انٹریسنڈ رمہ بن چکا ہے آنے پہلے اپس اوڈ میں آپ روز دہنے جا رہے ہیں کہ رمشا کہتی ہے افنان کو کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں صرف صرف اس کی وجہ علیزہ ہے علیزہ نے ہی سب کچھ میرے ساتھ کروایا میرے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے مجھے تو لگتا تھا کہ شاید علیزہ میری حمدرد ہے میری مدد کرے گی لیکن میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ صرف و صرف علیزہ ہی ہے افنان کہتا ہے رمشاہ میں تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کروں گا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تم نے مجھے دھوکہ دیا تم جو کچھ بھی بول رہی ہو غلط بول رہی ہو مجھے تو لگتا تھا کہ تم شاید بدل چکی ہو لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ویسی کی ویسی ہی ہو تم کبھی نہیں بدل سکتی جو اپنے سگی ماں باپ کی نہیں ہے وہ ہماری کیسے ہو سکتی ہے رمشاہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کتنی دفعہ کہہ رہی ہوں کہ میری باتوں کو مت دو رہا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ صرف و صرف علیزہ ہی ہے علیزہ نے مجھے اقواہ کر رہا ہے اور علیزہ ہی مجھے اکیڈمی سے لے کر آئی تھی میری بات پر تم جکین کیوں نہیں کر رہے یہ بات سن کر افنان اب بہت زیادہ پریشان ہے افنان کو تو اب کوئی سمجھنے آ رہی تھی وہ کس کی بات پر جکین کر رہے ایک طرف رمشاہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے علیزہ نے ہقواہ کروایا میرے ساتھ جو کچھ یہ علیزہ نہیں کیا دوسری طرف علیزہ ہے کہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا رمشاہ کی اپنی غلطی ہے اور رمشاہ جھوٹ پول رہی ہے دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ انوار اب قاسم صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اب ایسی ویسی بات ہو میں رمشاہ کو لینے کے لیے ہوں رمشاہ بوسی گھر میں رہے گی رمشاہ کو میرے ساتھ جانا ہوگا وہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی قاسم صاحب کہتا ہے کہ اب رمشاہ سے تم لوگ کا کوئی طلق نہیں ہے اس وقت اگر آپ لوگ رمشاہ کو گھر سے نہ نکالتے تو شاید آج حالات پی ایسے نہ ہوتے رمشاہ کی بربادی کا وجہ صرف اور صرف آپ کا بیٹا ہی ہے جس پر کہتا ہے انوار کہ جو کچھ بھی ہوا قلط ہوا لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ ماضی کی باتوں کو مزید دورہ آیا جائے اب میں نہیں چاہتا کہ رمشاہ کوئی بھی ایسی ویسی بات ہو بس میں تمہیں آخری دفعہ سمجھانا ہوں کہ شانی کو روگ لو کے وہ رمشاہ سے دور رہے اور اپنے دوستوں کو بھی روگ دے تو اب رمشاہ کو پرشان نہ کریں اس طرح رمشاہ کو بار بار کال کر کے اس کے پرشان کرنا اچھی بات نہیں ہے میں تمہیں سنجا رہا ہوں کہ جا کے اپنے بیٹے کو سمجھا دو نہیں تو پھر مجھے خود سمجھانا پڑے گا اسے یہ سب کوئی دیکھیں گے اپنے ایک سپسوڈ میں حضیر ایک سپسوڈ دہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ملے گئے بیٹے پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہاتھ نیو بوڈی کا نوٹیفکیشن اب تاقباس آنے پوائنٹر ہے شکریہ اللہ حافظ